بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا host جودیر فانزیر آپ کو سپورٹسون کی ورڈ کپ سپیشل ٹرانسویشن میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین آج جو ہم نے دیکھا پہلا میچ کھیلا گیا اور یو ایسے اور کینیڈا کے درمیان اور یو ایسے نے سات وقتوں سے وقتی اپنے نام کی بڑی شاندار پروفارمنس رہی اور ہم نے دیکھا کہ نئے سٹار بھی ہمیں اس ورڈ کپ میں دیکھنا کو ملیں گے اور آج ایک اور مائچ کھیلا جائے گا جی سیکنڈ مائچ بیس ٹرانڈیز اور پرپا نیو گینی کے درمیان اس پر بھی بات کریں گے اور ہمارے پینلیس ہمیں جوائن کر چکے فرور پاکستانی ٹیسٹ کپٹن عظر علی اسلام علیکم بھائی ویلکم سلام بہت شکریہ آپ کے ٹائم کو اور ہمیں ازار باجوہ بھی جوائن کر چکے اسلام علیکم سلام علیکم بھائی آپ نے میرا خیلی مائچ انجوائے کیا ہوگا بڑا زبجرس مائچ تھا بڑا ایکسائٹنگ مائچ تھا اور امریکہ میں اس طرح اتنی فان فالونگ اتنی اسائٹمنٹ بڑا مزہ آ رہا تھا بلکل حضر بھائی ہم نے کل بھی تھوڑی سی ڈسکیشن کی یہ بیس ٹیموں کو آنا اور اسائٹمنٹ اوبیسلی بہت زیادہ ہے یہ نئے سٹار بھی ہمیں بہت سے دیکھنے کو ملیں گے یہ لڑکے کئی نہ کئی لیگ کرکٹ اور دوسرا فرنچائز کرکٹ میں لیگ بھی ہو رہی ہے اور پیسے کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اس کی انوالمنٹ ہے یہ کرکٹ کے لیے یہ امریکہ میں آنا اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے اسائے وہ ہر سپورٹس کا ہب بنتا جالا جا رہا ہے یہ کتنی ایپورٹس رکھتا ہے نہیں بلکل امریکہ میں ہونا یہ بہت اگر وہاں پہ کرکٹ شروع ہو جاتی ہے وہاں لیگز شروع ہو جاتی ہیں یا ایک لیگ بھی آ جاتی ہے تو شاید وہاں پہ انٹرسٹ ڈیلپ ہونا ایک تو ایڈوانٹیج اگر آپ تیم کینیڈا یا ایم ایسے کو دیکھیں ان کے پاس ہی ہے کیریبین سارا تو وہاں پر بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کیریبین فلیر جس طرح اس میچ میں بھی ہمیں نظر آیا دونوں ٹیموں کی طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ جو ایرن جونز ہے جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی تو پورا کیریبین نام ہمیں یاد کرنے میں سب کا ٹائم لگے اس لیے میں نے نیچے دیکھ کے پڑا تو میں کوئی اور نام نہ لے رہی تو آہستہ ایسا جو انٹرڈکشن ہے نا کرکٹ کی ظاہری بات ہے جو دوسری کنٹری سے لوگ وہاں آکے سیٹل ہو رہے ہیں وہی ابھی انٹرڈکشن دے رہے ہیں زیادہ اور وہی پلیئر آپ کو نظر آئیں گے لوکل پلیئر اتنے نظر نہیں آئیں گے لیکن آہستہ ایسا انڈلج ہوتے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے کہ انٹرڈکشن دیکھیں پوپولیشن بہت زیادہ کرکٹ لبنگ یو ایس اے میں رہتی آباد ہے جو کہ انڈین پاکستانی کیریبین مطلب جو کرکٹنگ نیشن ان کی جو لوگ ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے ہیں تو انٹرڈکشن تو لوگوں کا وہاں کرکٹ کا ہے اب جس کہ وہاں پر لیگ سٹارٹ ہو جائیں وہاں جیسے ورلڈ کپ ہو رہا بھی ورلڈی ٹوئنٹی ہو رہا ہے تو ایس ایک بڑا ایک زبردست اپرچونٹی ہے اس خطے کے لیے کہ وہاں پر کرکٹ ڈیویلپ ہو اور آج کا میچ جس طرح انٹرست سے دیکھا لوگوں نے جو کراؤڈ کا پیچھے سے آپ شور دیکھ رہے تھے سپیشل ہوم سائٹ کے لیے ایک رائیویلری تھی جو ہمیں شاید پتا نہیں تھی کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو وہ اب لوگوں کو بتا رہا ہے کینیڈا اور امریکہ یویس اے کی بھی جو ہے رائیویلری ہے ایک اس میں ہم میچ سے پہلے بھی شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ شاید یہ سائیڈ بیٹنگ ٹریک نظر آ رہے ہیں ابھی جو میرے بھی ادھر کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ہر ٹیم کوشش کرے گی چیز کی طرف جائے کیونکہ یہ بھی بیٹنگ پیرڈائز لگی بڑی پلیسٹ وکٹ تھی آپ کو کیا لگتا ہے یہی مائنڈ سیٹ ہوگا تمام ٹیم کا دیکھیں جو سپیشلی نئی ٹیم ہے وہ یہی کوشش کریں گے جس طرح بڑی سپیشلی بڑی ٹیموں کے گئنس وہ یہ کوشش شاید کریں کہ ہم ان کو ایک ایسے ٹوٹل پر آؤٹ کر لیں اور پھر ہماری بیٹنگ جو ابھی تک نظر آئے کہ بیٹ بولنگ میں سپیشلی میڈل آور میں اتنی سٹرنگ نظر نہیں آرہی یا وہ قوالٹی ہمیں نظر نہیں آرہی تو دیفنڈ کرنے میں ان کے لئے مسائل ہو سکتے ہیں ہاں اگر وہ پہلے بولنگ میں ایک ٹیم کو موڈرٹ ٹوٹل پر یا ایسے پار ٹوٹل پر آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی بیٹنگ کو بیک کرتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ چانسز ہیں کہ ایک کلک کر جاتا ہے ان کے دو تین جو اچھے پلیئر ہیں وہ کلک کر جاتا ہے ٹی ٹوئنٹی یہ چھوٹس فارمیٹ اور وہ یہی فارمیٹ ایسا ہے جس میں بہت چانس ہوتا ہے کہ ٹیمے کا ڈیفرنس زیادہ نہیں رہ جاتا کیونکہ ایک پلیئر بھی آپ کا میچ کا پانسہ پلٹ سکتا ہے فائی فیل کے یہ ان کا ضرور رہے گا باقی پریشر گیمز جیسے جیسے آئیں گی آج سا بڑی ٹیمیں آپس ٹیمیں آپس میں کھیلیں گے تو ہم میں واضح ہوگا کہ کنڈیشنز کیا کہہ رہی ہیں ابھی کیونکہ باولنگ ہم نے نہیں دیکھی کتنی قولیٹی کی اتنی باولنگ نظر نہیں آئی جیسے جیسے قولیٹی باولنگ ان پچھن پر باولنگ کرے گی کتنا سپن فیور کرتی ہے اسپیچلی یو ایسے میں اور کتنا پیس باولر ان ادھر لینس کس لینس پر باولنگ کر کے ان کو فائدہ ہوتا ہے آج ستہ سے ہمیں بتا لگے گا لیکن جیسے جیسے کہہ دے نا مینوز یا چھوٹی ٹیمیز جن کو اتنا کوئی ریٹ نہیں کر رہا وہ لازمی کوشش کریں گے کہ پہلے باولنگ کریں اور پھر چیز کریں جیسے بھئی آپ بھی بتائیے ایسے نے بڑی کمپیکٹ پروفورمس دی جس طرح ایسے بھائی نے بھی بتایا کہ موڈر ٹوٹل اور ان وکٹس پر جب باونڈریز ہویا ہے آپ کی ڈیمینشنز بہت بڑی نہیں ہیں تو اگر اگر آپ کنٹین کر لیتے ہیں تو آپ کے باس بہت چانسز ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کیسا لگا چیز کو اور ان کی پروفورمس کے لحاظ سے بڑا کلکولیٹڈ اور آلموس پندرہ بول پہلے ہی چیز کر لیا انہوں نے دیکھیں اس اننگز کا اس میچ کے جو ٹرننگ پوائنٹ آرین جونز کی اننگز ہی آرین جونز کے بارے میں میں تھوڑا بہتی سچ کر رہا تھا تو انہوں نے بی پی ایل میں بھی کھیلا ہوئے اور کیرابین پریمیر لیگ میں بھی کھیلتے ہیں اور یہ ہے نیو یورک باون لیکن ان کا پوری دنیا کا ایکسپریئنس ایکسپوریر ہے تو دیفنیٹلی جسنا فرانچائز رکیٹ دیولپ پری دنیا میں بی پی ایل آگی کیرابین پریمیر لیگ آگی اب لاس شیر میجر لیگ کرکٹ بھی یو ایس میں کھیلے گئی ہے تو اس کا ایمپیکٹ آرہا ان ٹیمز میں جو کھلاڑیوں کے پاس ان لیکس ایکسپریئنس ہے جب وہ افیلیٹ سائٹس کیے پریزینٹ کرتے ہیں انڈیشن لیول پر تو ان کی بھی پرفارمنسز خاص طور پر جب ان لیکس میں کھیلتے ہیں تو جو تیسپلینک کھلاڑیوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں بولرز کو فیس کرتے ہیں بیٹسپن بولنگ کراتے ان کے کھلاڑی تو ان کی پرفارمنسز بھی امپروو ہو رہی ہے تو ترنگ پوئنٹ آرین جونز کی جب وہ کھیلنے کے لیے آئے اس ٹیم انڈریس خواہس بھی سٹرگل کرے تھے جب ان کی انڈکز نے ٹرنگ پوئنٹ کی اور انفرچنلی جو کینیڈا سے جانگل تھی وہ سپنر کو بہت اچھا کھیل رہے تھے وہاں کوئی ایک ایسا فاسٹ پولر لگاتے یا کوئی ایسا میڈیم فاسٹ پولر لگاتے ویرییشنز والا ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے اور کیچز بھی ڈروپ ہوئے تو لہٰذا وہ اس وقت سے ڈسٹرکٹ نہیں کر سکے میرا خیال ہے جتنا زیادہ یہ کھیلیں گے اتنا زیادہ ان کو گریجولی ایکسپیرینس بھی آئے گا ان لڑکوں کے لیے کتنا ایپورٹنٹ ہے یہ جتنے بھی ٹیمز کے لڑکے جو پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل سیور پر بلکو ان کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہی لیکن پاکستان سے کوئی کھیلتا جب پی ایس ایل یا بی پی ایل یا وٹیور لیگز میں آپ پر فارم کر کے کھیلتے ہیں جو سکروٹنی ہے نا جو ٹیسٹ پلائنگ نیشنز کی وہ زیادہ ہوتی ہے جو نون ٹیسٹ پلائنگ نیشنز ہیں ان کی سکروٹنی اتنی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ پلیئر ہوتے نہیں ہیں سو دے پرٹیک ڈیر پلیئرز ٹھیک ہے بیکپ کرتے ہیں کہ نہیں بھی پرفارم ہوتا لیکن یہاں پر پلیئرز کی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے پھر میڈیا آپ کے اوپر تنقید بھی کرتا ہے تین چار میچ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک دیفرنٹ سینیریو اور وہ پریشر پھر ہینڈل کرنا اتنا سان نہیں رہتا تو ان کے لیے شاید ابھی بھی یہ ورلڈ کا ورلڈ ٹوینٹی بھی ایک ایک سائٹمنٹ زیادہ ہے رہاں دن پریشر بیکوز دے ہیو ایو 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 پریشن لینا بھی نہیں چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے اور ایکسپریس کرنا چاہیے اپنے آپ کو جس طریقے سے آج ارن جونز نے کیا اور باقی پلئیس بھی نظر آئے پروفارمنس اور پلئیس کے جانب سے بھی آئے تو ای فیل کہ ان کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوگا جس طرح پاکستانی کی پلئیر اگر ٹیم میں سلیکٹ ہوتا ہے یا انڈیا سے یا سر لنکا سے یا کئی بھی اور سے جن کی ایکسپیکٹیشن ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ای فیل کہ ان کو اتنا نہیں ہوگا ایسا ایک اور ٹاپک بھی ہے اس پہ بھی ابھی وکٹس کے بعد دسکرس کرتے ہیں کہ کافی پلئیر پاکستان کے بھی یو اے سے جانا شروع ہوگے ابھی انڈرسن بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کھیل رہے تھے ایدر بھائی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں وکٹس کے حوالے سے بالنگ کیسی تھی اور چینل پہ ہوئی نہیں دیکھیں وہی بات ہے کہ سٹارٹ میں کینیڈا کی بالنگ لگ رہی تھی جیسے کافی تھریٹنگ ہے کلیم سنا جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے پاکستان کے انڈر 19 کے کیمپ میں بھی آ چکے ہیں اور میں نے ان کو انسی اے میں بھی دیکھا تھا تو اگین وہی کہ تھوڑا تھوڑا ٹیلنٹ ہے لیکن وہ یہ بیکپ کرنا جو ایک سپیل کو دوسرا جو سپیل ہے وہ بیکپ کرتا ہے جو میڈل آورز ہو گئی وہ ان سے نہیں ہو پایا اس طریقے سے پھر وہی جیسے انہوں نے بات کی کہ جب وہ سپنر کو ہٹنگ کر رہے تھے ان کو پیسر لانا تھا لیکن وہی بات ہے بیچاروں کے بس اتنی آپشنز موجود نہیں ہیں جیسے پاکستان کے بس تین چار فاس بولر ہیں یا کسی جو جو ٹاپ پلینگ رکیٹنگ نیشنز ہیں اس وقت ان کے بس آپشنز ہوتے ہیں کہ they can always rely on them تو وہاں پر نظر آیا ہے کہ وہاں پر تھوڑی ویکنس ہے کہ اگر پارنشپ لگ جاتی ہے پھر ان ٹیموں سے اس طریقے سے کم بیک نہیں ہو پاتا بلکل حضار بھئی آپ کرنا چاہے کچھ کالٹی بولنگ کا مسئلہ نظر آتا ہے نورمال ٹریڈیشنل کنونشنل قسم کے بولر ہیں میڈیم پیس بولنگ ہے اگر بولنگ بھی دیکھیں سپنر کی بھی تو وہ بھی سمپر ٹریڈیشنل بولنگ ہے کوئی میسٹری سپنر یا اس طرح کا میجیکل بولنگ ہمیں نظر نہیں آئی اس حوالے سے آپ کا کہہ ٹھیک دیفنیٹی جو ایکسپوریر ٹیسٹ پلینگ نیشنز کا ہے وہ افیلیٹ سائیڈز کو اس لیول کا بھی تک ایکسپوریر نہیں ملا میرے خیال میں جو میچ کل کیا اس لیے بڑا ایمپورٹنٹ تھا جس طرح کا یہ گروپ ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں یو ایس ہے کینیڈا ہے پھر آئرلینڈ پاکستان اور انڈیا تو اگر ان میں سے ان دونوں ٹیموں کا کوئی بھی چانس ہے کالیفائر کرنے کے لیے نیکس ٹیج کے لیے تو ان کے لیے ایمپورٹنٹ تھا کہ آج والا میچ مشکوین تھا اس لیے یو ایس کے لیے ایک ایمپورٹنٹ وکٹری ہے اور یو ایس کو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یو ایس نے ریسنلی بنگلہ دیش کو بھی ٹی ٹی ٹونٹی سیریز رہی ہے تو یو ایس ایک ایسے پوٹینشل بنانا سکن ہے جو ایرلینڈ انڈیا اور پاکستان کے لیے اگلے میچے میں ہو سکتا ہے تو ان کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا اور خاص طور پر اس طرح کی کوئی ایک اننگز لگ جائے جس طرح کی آرین جونج نے لگائی ہے اور ایک ادھے میچ میں ہمارے خلاف بارش ہوگی تو یو نیور نو کئی بھی معاملات با سکتے ہیں دیکھیں جو بھی ٹیم اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آئی ہے آپ کو اس کو سیریز لینا ہے کیونکہ سلپ کا چانس اس پول میں بہت کم ہے کیونکہ اگر آپ خدا نہ خاص سے ایک میچ سلپ کر جاتے ہیں جیسے اگر دوزار ساتھ کا ورلڈ کپ تھا جس میں آئرلینڈ سے پاکستان ہارا تھا تو وہ اس کے بعد آپ کے بس چانس ہی نہیں بجتا پھر واپس آنے کیونکہ آپ ایک میچ اچھا ہار گے اور ایک آپ ہلکا میچ ہار گے تو آپ کو پھر چانس نہیں رہتا جیسے لاسٹ ورلڈ کپ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہم انڈیا سے ہارے پھر زمباویو سے ہارے تو پھر ایک ایسا سپل ہوا کہ ساری چیزیں قدرت کا نظام چلا پھر بلکل لیکن دیکھیں ہر دفعہ آپ اس پہ ریلائے نہیں کرنا کیونکہ وہ جو ایسی چیز ہوئی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یار سعود افریقہ اور جو نیتھر لینڈز کے میچ تھے بارش ہو جائے تو شاید ہمارا کوئی لیکن میچ بھی ادھر ہی تھا کہ ادھر بارش ہو تو ہماری بارش ہو جائے تو وہاں پر تھوڑا سا لگا لیکن وہ پھر ایسے لگا موجزاتی جیت تھی نیتھر لینڈز کی اگینسٹ ساؤڈ افریقہ جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ ہو جائے تو پھر تو آپ کم بیک کر سکتے لیکن پھر یہ ہی ہے کہ جب ایسا پول ہوتا جس میں تھوڑا ٹاف ہو جاتا کہ ایک ہی ٹاف اپننٹ باقی ساری آپ کی ایسی اپننٹس ہیں جن کو آپ کو لازمی جیتنا ہے تو ای فیل کہ یہ پول جو ہے نا اس میں آپ کو بہت ہی ہر میچ کو ایم شور سیریس لیں گے بھی اور لائٹنی نہیں لیں گے لیکن یہ ہے کہ ہزر بھی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ چھوٹے فارمٹ میں آپ کو کوئی بھی ہرا سکتا ہے بڑا جتنا لمبا فارمٹ ہوتا جائے گا اوڈی اے میں کمپیٹ کرنا چھوٹی سائیڈ کے لیے یا کمپیٹیوی آپ کہنا چاہیے جتنی سٹرونگ سائیڈ نہیں اس کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہے ٹیس میں اور مشکل ہو جاتا ہے اس میں تو جیسے آپ نے کہا کیمیو کسی کا آ گیا کوئی سپیل اچھا ہو گیا تو دیٹ کین سفر دوبارہ اس قویسٹن پر آتے ہیں کافی پلیئر پاکستانی ڈیس آرٹ ہو کے یو ایس سے جانا شروع ہو گئے جس میں سمی اسلم ہے حماد آزم ہے احسان عادل ہے اور بھی چار پانچ نام ایسے آ رہے ہیں کہ یہ لڑکے سب یو ایس سے جا رہے ہیں اور اپنا میری کچھ سے بات بھی ہوئی وہ اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں کسی طرح پانچ سال پورے ہوں تو پھر ہمیں اپورچنیٹی لیجیمل ہو جائیں گے جو بیس لیگ کھیلنے کے لیے امریکہ کے لیے یہ ایک جو مائنڈ سائٹ اب بنتا جا رہا ہے تمام وہ پلیئر جن کو پاکستان میں اپورچنیٹی نہیں مل رہی اور اس میں ایک لاؤس یہ بھی ہے جس طرح ہم نے کل بھی ڈسکیشن کی تھی کہ اگر آپ اپنے پی ایس ایل کے لڑکوں کو یا ڈومیسٹی کے لڑکوں کو ویلیو نہیں کریں گے اور اپنا جو پول ہے سینٹرل کونٹریکٹ کا وہ چھوٹا کرتے جائیں گے یا کوئی ایسا ٹیئر نہیں بنائیں گے سیکنڈ جس میں آپ کہیں گے یہ ہمارا پچاس آٹھ لڑکوں کا پول ہے اس میں سے ہم پک اپ کریں گے تو یہ لڑکے یو ایس اے کے آ اور بھی دوسری سائٹ پہ جا سکتے ہیں گریجولی آپ کا کیا کہنا ہے ایک چیز تو میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ سم ٹائم نا ہم صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف فالٹ ڈیکھتے ہیں یار چاہے انہی کی گلتی کی ویسے یہ پلیر بھاگ کے جا رہے ہیں سم ٹائم پلیر کا اپنے فالٹ بھی ہوتے ہیں لیکن آن دی ادھر ہینڈ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ سینریوز ایسے بنے ہیں جس سے کچھ پلیر ڈسارٹ ہونے شروع ہوئے جس میں سب سے زیادہ جو پاکستان کرکٹ میں یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے وہ دپارٹمنٹ کرکٹ کی بند ہونے کی بلکل اس میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا جو پلیر ہے نا اگر تو پی سی کیونکہ سینٹرلائز جب بھی ہوتا ہے نا تو ایک پالیسی آتی ہے سم ٹائم وہ پلیرز اس پالیسی کے اندر باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا جو منیجمنٹ ہوتی ہے ٹیمز کی وہ ان پلیرز کو ڈسلائک کرتی ہے تو وہ اس طریقے سے پرفارم کرنے نہیں پاتے یا پھر وہ باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کے پاس دوسرا پلیٹ فارم نہیں رہتا جو دپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تھی پہلے کہ جہاں وہاں پر فارم کر کے وہ دوبارہ جگہ بنا سکیں تو ای فیل کہ جب وہ سینٹرلائز ہوا نا سارا کہ صرف کنٹرول ساری ٹیموں کا پی سی بی کے پاس تھا اس کے دوران جو سیلیکشن پالیسیز بنی پھر جو کوچز نے اس ٹائم پہ بہیو ایٹ ٹائمز کیا پلیرز کے ساتھ وہ ایسا لگا ان کو کہ کہ یہاں سے اب نکل جانا چاہیے کیونکہ وہ انسیکیورٹی سی آگئی تھی تو دپارٹمنٹ کرکٹ بند ہونے سے یہ بہت بڑا ہمیں فلاو مین کے پلیرز کو انسیکیورٹی ہوئی کہ یہاں نہیں ہے تو ہم پھر کہاں کھیلیں گے تو وہ بہت بڑا فیکٹر تھا ان وہاں جانے میں اگر سارے نہیں تو اٹلیس ففٹی پرسنٹ پلیرز کے جانے میں یہ ریزن میرے خیال میں ہے اور ہوگی بھی تو آئی تینک کہ وہ نہ ہوتا تو آئی تینک یہ پلیرز ابھی بھی آدھے سے زیادہ پلیرز یہ یہی پہ رہتے حضر بھئی آپ سب پلیرز سے ملتے ہیں آپ کی اٹریکشن رہتا ہے اور آپ کیپٹن بھی رہے ہیں ڈومیسٹک کے اندر ہماری یہ جتنے بھی لڑکے ہیں لاست پانچ ڈیکٹ سے یہ دپارٹمنٹ کے تھے اور آپ نے جیسے ذکر کیا آٹھ سو نو سو لڑکا جابلیس ہوا اور آپ نے اس ٹیم جو پی ایم تھے آپ گئے اور سان حفیظ بھائی اور مس بھاک تینوں نے جا کے بات کی اب ڈوائیول جو ہے اب وہ لڑکے جو کوئی کیپ چلانا شروع ہو گیا کسی نے برگر لگانا شروع ہو کیونکہ انڈیویجیل ایک بندہ ایک نہیں ہوتا پورے گھر کو بھی پاکستانی کلچر میں سرف کر رہا ہوتا ہے ایک تو نقصان کی تو بات ہم کر رہے ہیں اب سلوشن کیا دیکھتے ہیں یہ دوبارہ ریسٹوریشن ہو چکی ہے ابھی میرا کچھ سے بات ہوئی انہوں نے کہا یہ پروپر نہیں نہیں ہو پا رہی دپارٹمنٹ ابھی کافی کنسرن رکھتے ہیں ان کی ریسٹوریشن اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں کہ دوبارہ یہ مسئلہ آیا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوگی تو اس کا کیا فیوچر ہے سپیشلی آئی فیل کہ جب زیاری پیادہ الیکشن جب ہو رہے تھے تب بھی یہ چیزیں کافی انسیکیورٹی تھی دپارٹمنٹ کے اندر بھی کہ یہ نہ ہوگی کہ ایک دفعہ ہم پھر دوبارہ خرچہ کر دیں اور پھر یہ بند ہو جائے سو وہ اس وجہ سے اس طریقے سے ری اوپن نہیں ہو سکی ابھی تک کہ ان کو انسیکیورٹی آم شور نیکسٹیئر سے ابھی گریڈ ٹو ہوئی ہے بہت سارے نئے دپارٹمنٹس آئے ہیں اور جو دپارٹمنٹس گریڈ ون نہیں کھیلے جنہوں نے اپنی ٹیم دوبارہ سے انٹر نہیں کرائی وہ بھی اب دوبارہ سوچنا شروع ہوں گے کہ we have to come back to cricket اور ابھی کانفیڈنس ڈیویلپ ہویا دوبارہ سے گریڈ ٹو پوری ہوگی ہے اب دوبارہ نیکسٹ سیزن جو ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیمیں اور بہتر تیاری سے بھی آئیں گی ان کے بیجٹس بھی بہتر ہوں گے کیونکہ اب ان کو ٹرسٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی اور میرے خیال میں کرکٹ بورڈ کو ایسا ڈیسیزن کرنا چاہیے لانگ ٹرم جس سے یہ ان کو سیکیورٹی ہو کے بھی پولٹیکل جتنی بھی چینج آجائے لیکن یہ چیز چینج نہیں ہوگی کیونکہ یہ پاکستان ٹرکٹ کی ایک جسے کہتے ہیں بیکبون کے علاوہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ہم کوئی ویلپیر سٹیٹ تو ہے نہیں تو اس وجہ سے ہمارے جو پلئیر کو گراؤنڈ میں رکھنے کے لیے سٹائپنڈز کی ضرورت پڑتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستانی پلئیر کو گراؤنڈ میں بیس بائیس سال کی عمر میں رکھیں اور اس کو ارننگ کوئی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمبل بیکگراؤنڈ سے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں وینڈی اٹھویں ٹویں 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 سٹارٹ ارننگ سمتھنگ لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے جو اس ٹائم پہ سوچ تھی کہ میڈیوکر پلئیرز جو ہے نا وہ کرکٹ چھوڑ دیں یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا اگر آپ کا اپینینن بھی لے لیتے ہیں بریک سے پہلے کہ یہ کتنا کرکٹ کو ڈنٹ ہوا اس سے کہ ایک سیکنڈ جو پی اے سل کے بعد جو آپ کا سیکنڈ ڈیئر تھا وہ بلکل ختم ہو گیا اور اس کے بعد لڑکوں نے گراؤنڈ سے نکل کے ارننگ کی طرف چلے گئے اور وہ جو پول تھا جو آپ کو سپورٹ آ رہی تھی وہ ختم ہوئی تو اس کا نقصان بہت ہوا کہ بڑا ویلڈ پوئنٹ آپ نے ریز کی ہے جو سپورٹس پین ہوتا ہے کوئی بھی اتھریٹ ہوتا ہے جو اس کا میکسمم پوٹنشل ہوتا ہے ارننگ پوئنٹ ایو سے بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے پندرہ بیس سال میں وہ اپنا کریر سٹارٹ کرتا ہے پھر نورملی پینتر سالے سال تک وہ ریٹائرمنٹ سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ باڈی اتنی سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ اس لیول پہ کوئی بھی سپورٹ کرتے اگر آپ نے ایکنومک سیکیورٹی یا فنانچل سیکیورٹی آپ نے کھلاڑیوں کو دینا بہت امپورٹنٹ ہے اور بیسے بھی کرکٹ اور در پیریڈ ایرز بہت ایوالف کر دی ہے پہلے جس طرح تھا کہ جو ٹیسٹ پینگ نیشن تھا یا بورڈ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا تھا اب در پیریڈ ایرز فرنچائز کرکٹ بہت زیادہ ایوالف کر گی ہے کربن پرمیلیگ آگی ہے بیگ بیش آگی ہے ہنڈرڈ آگی انگلینڈ میں ایپیل آگی ہے بانگلہ دیش پرمیلیگ آگی ہے سرلنکان پرمیلیگ اس حالے سے پلیرز کے پاس اپورٹنٹیز تو ہیں آگے پی اس کے لئے کلیے بہت زیادہ آپ ایک سرٹن لیول اف تیلنٹ ہونا چاہیے تو آپ ان لوگوں میں پارٹسپرائی کر سکتے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کرنا ہے اس حالے سے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اپنے انڈیجیسٹنس ڈومیسٹک لیول پر ایک ایسی سپورٹ بیس ایک ایسی اپورچونٹی پروائیڈ کر سکو کہ وہ اپنا اپنی وہ سبسسسٹنس کر سکتے ہیں اور ابھیسلی آپ فرنمینٹل اور بیسک کو نہیں کبھی توڑ سکتے وہ آپ کی رہوگیتی ہے تو پھر آپ کی چلتے ہیں ابھی ایک بریک لیتے ہیں یہ بریک سے واپس آکے اس پر تھوڑی سے اور بات کریں گے اور جو سیکنڈ میچ آج کھیلا جائے گا اس کو بھی بات کریں گے stay with us welcome back in sports اور ہم بات کریں اول کپ کے حوالے سے اظر بھئی جو ڈسکیشن ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور ابھیسلی جسنا آپ نے بھی کہا کہ ویلفیر سٹیٹ نہیں ہے پاکستان کی اور چھے ٹیموں کو بنا دینا اور ون نائنٹی ٹو کے ایمبیٹ کے اندر لڑکوں کو لے آنا ان کا مائنڈ سٹیٹ بن جاتا ہے اور وہ پھر ان کے اندر ہنگر ٹیم میں آنے کا ختم ہو جاتا ہے جبکہ میرا معنی یہ تھا کہ آپ ایک سیکنڈ ٹیئر کے طور پر چلنے دیتے ہیں جب تک یہ اسٹیبلش ہو جاتا پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا کیا اس پر ٹیک اور کیا آپ کی بھی میٹنگ ہوئی تھی کیا ڈسکیشن ہوئی ایک ہے جو بات سیمپل ہے پھر تو پی ایسل میں پیسے دینا من کر دیں اتنے سارے کیونکہ پی ایسل میں پھر پیشنل بینیفٹ پلیر کو نظر آتا ہے ایسل میں پھر پیشنل سپورٹس ہے یہاں پر ایک تو چیلنجز میں نے جیسے پہلے بات کی کہ چیلنجز ہیں پھر پیشنل چیلنجز ہیں پلیر تب ہی کھیل پاتا ہے بیس ایٹین ٹوینٹی ایس کے بعد جب اس کو کچھ نہ کچھ پیسے مل رہے ہو اگر نہیں پہنچ پاتا ہے سٹیج تک تو پھر وہ کرکٹ چھوڑنا پڑ جاتی اس کو مجورٹی کی بات کر رہا ہوں اس کے سب ان کا جو جو ویجن تھا وہ برا نہیں تھا ای فیل کہ جو چھ ٹیموں والا وہ کونسرپ لے کے آتے سیکنڈ لیون والا وہ ٹھیک تھا ہاں ٹیمیں تھوڑی زیادہ ہونی چاہی آٹھ سے دس ٹیمیں ہوتی سائز او دو کنٹری دیکھیں کتنے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے بجائے ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہے کہ اس نے سب کچھ پلیئر یہ صاحب اس کے آئے دوسری سپورٹس میں کیا ہو رہا ہے فنانچل بینیفٹس پلیئر کو نہیں ملتے تھوڑی در بعد وہ اپنی شوق سے یا اپنے ٹیلنٹ پر کھیل دیں پھر اس کے بعد ان کو نظر کچھ نہیں آتا تو اس طرح آپ کو گروتھ نظر نہیں آری اس سپورٹس کی جتنی آپ کو کرکٹ میں نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے کہ سپانسرشپ بھی ہے کرکٹ میں پی سی بی زاری بات ہے جب سپانسرشپ بات ہے پی سی بی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کرکٹ کراتا ہے اچھی جگہوں پہ مدب کہ ٹورنمنٹس کراتا ہے جس سے پلیئرز کو پلیٹ فارم ملتا ہے بہتر سے بہتر ہونے کا اور پلیئرز کو فنانچل بینیفٹس ہوتے ہیں اس طرح اگر آپ باگی سپورٹس میں بھی کرنا شروع ہو جائیں کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو ٹیلنٹ نظر آگا ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارے جیولن تھرور رہے ہیں عرشان ندیم عرشان ندیم وہ گئے ہیں سارے ہم ان کو مل کے دیکھ رہے تھے وہ فرم نوہر اٹھ کے آئے ہیں تو ای فیل کہ جب تک آپ فنانچل سائیڈ نہیں دیکھیں گے پلیئرز کی ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے فنانچل تب تک آپ یہ رہیں گے آپ کا جو ویجن تھا وہ بہت اچھا تھا جس میں آپ نے تھوڑی سی کوالٹی لانے کوشی کی ہماری پہلی ایک 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 سٹیم تھی ہم بہت زیادہ بس کلاس ٹیمیں رکھتے تھے پھر ہم ایک اور ایک سٹیم پہ ہے جس میں بہت کم ٹیمز ہو گئیں تو ای ٹھنک ایک سٹیم ایک سٹیم ایک سٹیم بیلنس رکھنا چاہتا ہے وہ ایک اوپلسی رپورٹ ہم نے تیار کی اس میں تھا کہ جو جیولن تھوڑ جیتا تھا نیرے چوپڑا اس اکیلے کا بجٹ جو تھا کووڈ میں اس کو جرمنی بھیجا گیا اور دس کروڑ تھا انڈین روپیز اور پوری ہماری جو ہماری اولمپک فیڈریشن کا جتنے بھی اولمپک فیڈریشن نے پارٹسپیٹ کیا ان چاروں کا بجٹ دو کروڑ تھا تو امیجن آپ امیجن کریں کہ ایک پلیئر پہ کتنا انویسٹ کیا گیا ادھر پوری فیڈریشن تمام پلیئر کو ملاا کے وہ کیا تھا اور ارشد تو خود کووڈ ٹائم میں گھر چلا گیا اور کئی دفعہ اس کے پاس بانس کے ساتھ وہ ٹرائی کرتا تھا جبلن ہی نہیں ہوتا تھا تو یہ جب سرکمسٹانسز میں ہمارا پلیئر آ کے ڈیلیور کرتا ہے گولڈ جیتنے کے بہت کلوس تھا تو ہم سب نے کبھی ان کو دیکھا نہیں کھیلتے ہوئے کیا آپ دیکھتے ہیں کیا سا مقابلہ structure پہ دیکھیں پیسٹ انٹیز اس ٹورنمنٹ کے ڈاک ہورسز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لازد وائٹ بول ٹورنمنٹ ہوا تھا وولڈ کپ ہوا تو اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کر پائے تھے 50 اوور کے لیے لیکن اس کی disappointment کے بعد انہوں نے بہت اچھا کمبیک کیا ہے انہوں نے انگلینڈ کو ہرایا موسیقی ہی سر پہ مسیم اور ان کے جو پلیئرز ہیں ان کی اپیل میں پرپورنس بہت اچھیHAHA انڈ RE RUSSEL نے اپیل جیتا ہے بھی کلکتا نائٹریٹر سے اور باقی بھی ان کے پلیئرز جو ہیں بہت اچھی فارم میں ہیں اور ان کا اگر گروپ بھی دیکھیں گی تو بہت انٹریسٹنگ ڈوبہ ہے پاپن یو گینی تو ہے ہی ہے اور ویسٹن ڈیز بھی ہے اس کے علاوہ افغانستان بھی اس گروپ میں اور نیوزرینڈ بھی اس گروپ میں ہیں تو ان تینوں میں سے دو ٹیموں کا آگے جانے کے چانسے ہیں تو اس حوالے سے ایک بڑا must win match ہے ویسٹن ڈیز کے لیے اور وہ ایم شور بڑی dominant performance دیں گے اور اس میں دیکھیں کہ تیس میچ بھی اسٹریلیا میں جا کے جیتے ہیں ہاں وہ تیس وہ جیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا یہ کر رہے ہیں کہ تیس میچ اسٹریلیا میں جائے رہے ہیں یہ طرح آسانی اور اٹلیسٹ شورٹر فورمنٹ میں تو انہوں نے کبھی بھی مار نہیں کھائی اور یہ میں ہم نے دیکھا کالیفائی نہیں کر پائے بٹ گریجولی جس طرح کی ان کے پرفارمس تی ٹون ٹی میں دیکھے ایک چیز حظر پر یہ بھی دکھائی گا کہ ان کے لڑکے سارہ سال لیگ کھیلتے ہیں یا دو سال کہیں آگے پیچھے رہتے ہیں جب وہ ورلڈ کپ آتا ہے تو سارے جائلن ہوتے کٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر سرپرائز کرتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹیم کو اس طرف آج ہو جنی بیلس لگ رہی ہے دیکھیں جب بھی یہ ہرٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت ڈینجرس ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا جو ڈیرن ساہم نے جو سیکنڈ ورلڈ ٹیم میں جیتا تھا اس ٹائم ان کی کیٹس بھی نہیں آئیں بھی تھے تو جب یہ یو ای میں انہوں نے کچھ اپنا کیم شم لگایا تھا اس میں کٹھے ہوئے لیکن دیرن ساہم نے کی بہت بڑی قوالٹی تھی ٹیم کو جیل بہت اچھا کرتا تھا اس طرح ہی پاس میں بھی اگر جب یہ ٹاپ پہ تھے دنیا میں مثل Clive Lloyd یا ایسے جو کیپٹن تھے لیڈرشپ قوالٹیز ان میں تھے ان کو ٹیم کو جیل کرنے میں بہت کا جب یہ جیل ہو جاتے ہیں جس مقصد کی پیشے پڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ بہت دنگرس ہو جاتے ہیں اگر کوئی ان کو بات کر دے اگر مارلن سیمیلز جو تھے ان کو بات بری لگی تھی اور انہوں نے پھر سیمی فانل اور فانل دونوں جتا دیئے تو جب یہ ہرڈ ہوتے ہیں they become very dangerous a bit like پاکستان as well کہ جب پاکستان ٹیم پر کرٹیسیزم بہت زیادہ ہوتا ہے بھی باؤنس پیکٹ بہت نائسلی وہ بڑا مطلب کہ سب پوری دنیا کو سرپرائز کر دیتے ہیں i think کہ یہ ٹیم ڈینجرس ہوگی اگر یہ پول کرس کر جاتی ہے کیونکہ یہ تین ٹیموں میں سے دو نہیں جانا ہے تو دو میں سے ایک میچ جیتنا ان کے لیے لازمی ہے حضرت بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کو کرٹیسیز کر رہے ہیں ڈینجرس ہو جاتی ہے تو کرٹیسیز ہم کر دیتے ہیں لیکن وہ چیرمین صاحب نے ساتھ منہ بھی کر دیا لیکن آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا لیکن پلیئرز کو پتہ ہے کہ کرٹیسیزم ہوگا جتنا مرضی ریکویسٹ کر لیں کرٹیسیزم تو آتا ہے اور کچھ صحیح ہوتا ہے اور کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے مسالہ ایکسٹر بھی لگتا ہے ہمارے ہمارے کنٹری میں تو وہ پلیئرز used to ہیں کوئی ایس یا کوئی کرٹیسیزم ہوگا کوئی ان کے لیے نہیں بات نہیں ہوگی نئے پلیئر ہیں ان کو ظاہریہ بات ہے اس سے used to ہونا پڑتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی کرٹیسیزم ہو اس کو positively لیں میں نے at times دیکھا ہے پریس میں آکے پلیئرز بات کرتے ہیں وہ ضرور فائدہ نہیں ہے ہمارے ٹائم پہ جو ہمارے جو role models تھے وہ یونس بھائی اور مسوہ بھائی تھے وہ کبھی بھی react نہیں کرتے تھے وہ کوششیں کرتے تھے گراؤنڈ میں ہم پرفارمس سے سب چیزیں ٹھیک کر لیں گے اور یہی I think پلیئرز کو کرنا چاہیے اور جیسے جو پلیئرز ایکس پلیئرز ہوجاتے ہیں ریٹائر ہوجاتے ہیں ان کو ان چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پرفارمس پہ کرٹیسیزم ضرور کریں لیکن فور نو ریزن اگر آپ نے بس کرٹیسیزم کرنا ہے فور سیک آف کرٹیسیزم ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے نہ کریں فور سیک آف ویوشپ کہ ہم بات کریں کہ بات وائرل ہو جائی تو ہار گئے ہیں تو بس اڑھانے اس سے اگر آپ اچھے وی میں کریں گے پلیئرز کپتان بھی سیکھے گا ٹیم مینجمنٹ بھی سیکھے گی اس سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جب ادھر اس مقام پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ ہر چیز صحیح کریں گے غلطی آپ سے بھی ہوگی اس میں کوئی اچھے وی میں ایڈنٹیفائی کر رہا ہے تو اس سے سیکھنا چاہیے بلکل اور اجنڈا بیس کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے اب یہ بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آکے کچھ اور ٹاپکس انٹرسٹنگ ہیں ان پر بات کریں گے stay with us once again welcome back in sports on حضر بھئی تھوڑا پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ تمام فینس اس حوالے سے بھی بات سننا چاہتے ہیں تھوڑی سی کل ہم نے ڈسکیشن کی تھی ٹیم سیلیکشن کی اوپر آپ کی نظر میں کوئی ایسا پلیئر اسامہ میٹ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شاید اس کی جگہ بنتی تھی کوئی ایسا پلیئر لگتا ہے جس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا یا سیلیکٹ ہوا ہے تو اس کو بھی اسکوارڈ کا پارٹ نہیں ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ یہ ڈسکیشن تو بہت ہوتی کہیں نہ کہیں فیورٹیزم ہوا کچھ پلیئر کے ساتھ دوستی آری بھی ہے تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں میں خلال ٹیم سیلیکشن اگر میں کوئی بھی پلیئر ایسا نہیں ہے جو without any reason select ہوا ہے یہ تو میں نہیں مانتا ہاں اگر آپ جیسے تھوڑی سی جیسے آمیری جمال تھا آپ اس کو لے کے جا سکتے تھے پاس پولنگ allrounder آپ کو چاہیے اگر چار پیسر کھلانے پڑ جاتے ہیں آپ کو you know the dimension of the ground demand کر رہی ہے یا condition of the pitch demand کر رہی ہے کہ چار پیسر آپ کو زیادہ ضروری ہیں تو آپ کے پاس پھر بیٹنگ weak نہ ہو آپ کی آپ کے بس کوئی نہیں پلیئر ہو نیچے سے پچیس تیس 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 کر سکے اسی طرح ابراہر کو playing eleven میں جلدی لانا چاہیے تھا اس کو زیادہ کیونکہ شداب out of form ہے تو آپ کو شداب کو تو آپ ایک تو rest دے دیتے تھوڑا سا اس کو جیسے میں نے پہلے کہا ایک ڈیفرنٹ وے سے کرکٹ کو دیکھنے کا موقع اپنی گیم کو دوبارہ سے جو اس کے نہیں چل رہے اس کو دوبارہ practice کرنے کا موقع ملتا اور ابراہر ایک آپ کا backup تیار ہو جاتا اب وہی بات ہے ورلڈ کپ میں جاگے آپ یکدم کھلائیں گے اب وہ ایک میچ میں نہیں کرتا آپ کے پاس option ہی نہیں ہے اس کو دوسرا chance دینے کا پھر آپ کہیں گے یہی کم شداب بھی بہتر ہے تو آئی فیل کہ ہم تھوڑا سا اگر ان دو چیزوں کو کر لیتے باقی کئی لوگ کہہ رہے ہیں آزم کو ہونا چاہیے تھا آئی فیل کہ اس نے اتنا perform کر کے دیا تھا کہ اس کو ایک fair run ملنا چاہیے تھا جو کہ اب ملا ہے تو آئی ٹھنک اس کو پہلے مل جاتا تو ہمیں پہلے ڈیسین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ہم in out کرتے رہے اس کو اب جا کے یہ ہے ورلڈ کپ میں وہ چلا گیا ہے ہم اس کو back کرنا چاہیے ایک تو ٹھیک ہے اس کی performance اگر نہیں آئے تو آپ زہاری بات ہے performance پر criticism تو آتا ہے لیکن اس کو ہونے نہیں چاہیے تھا ٹائم ٹیم اگر گئی بھی ہے وہاں پر کھیلنے اس کی performance پہ criticize کریں فٹنس پہ obviously ہم نے بھی کل بات کی دیکھیں جب آپ فٹنس نہیں ہوگی آپ کی performance زیادہ جلدی بری performance زیادہ جلدی expose ہوگی I think کہ عامر جمال فیل کے پی ایس ایل میں اس کی بالنگ اتنی تگڑی نہیں تھی لیکن اس نے glimpse دکھایا بالنگ میں بھی لیکن ایک وہ جب بیٹنگ والا فیکٹر ہے کہ اگر فاس بالنگ کی کردیشن ہے یا فاس بلوز آپ کو چاہیے تو آپ کو ایک all and order مل جاتا ہے تو عماد وسیم کے ساتھ آپ کے چار پیسر کھیلتے آپ کی بیٹنگ بھی نہ ہوتی زیادہ جس کو کہتے ہیں چھوٹی نہ ہو جاتی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس والنگ کی option بھی پھول ہے حضار بھئی آپ سے بھی جانا شاہیں گے اس طرح انہوں نے عامر جمال کی بات کی اسی طرح وسیم جونئر پہ ہم نے بڑھا فہیم اشرف کے بعد کافی انویسٹ کیا تین ساڑھے تین سال but اس کو بھی نہیں رکھا گیا برفان خان یازی آگیا اس کو بھی consecutive chances نہیں مل رہے گا اب کچھ رڑکوں کو chance ملتا ہے کچھ کو limited ملتا ہے یہ کتنا ایک ٹیم کے ایک communication بنانے میں disrupt کر سکتی ہے سیکھیں یہ بڑی genuine point ریز کیا حضار بھئی نے کہ جو all rounders ہوتے ہیں وہ نہ صرف آپ کو batting depth دیتے ہیں بلکہ آپ کو balling میں بھی balance دیتے ہیں اب جو ہمیں مسئلہ نظر آ رہی ہے جو last match in England خلاف کھلا گیا پاکستان نے تو انجری کے بعد اماعت کی انجری کے بعد ہمیں batting depth ہی نظر آ رہی تھی اور بڑا ہمارا batting tail بہت لمبی ہوگی تھی اس حوالے سے ایک all rounders ایسا ہونا چاہیے تھا ہماری ٹیم میں جو ہمیں batting depth دیتا اور بالنگ میں بھی balance دیتا ابھی جو current ڈیسیئن ہم کر سکتے ہیں given the situation ابھی situation ہے دو تین ہم نے ڈیسیئن لے ہیں پہلا جو ڈیس کے خلاف ہمارا مچ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیس ابھی ان فارم ٹیم ہے انہوں نے ابھی کینیڈا کو ہرائے اپنے ہوم میں کھیل رہے ہیں اس کے بعد اگلا مچ ہمارا انڈیا خلاف سنڈے میں سنڈے کو ہے اس سے پہلے جو امپورٹنٹ ڈیسیئن ہم نے لینے ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سائم اسمان اور آزم ان ترین میں سے دو کون کھلیں گے یہ ایک تو امپورٹنٹ ہے ابھی جو کرنٹ فارم پہ میرے خیال میں آپ کو اسمان اور سائم کو ڈیسائیڈ کو چانس دینا چاہیے کیونکہ آزم تو ڈیسیئن لینا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے چار فاسٹ بولرز کے ساتھ ہم نے گراؤنڈ میں اترنا ہے یا پھر تین فاسٹ بولرز کلا جو لگ رہا ہے فظائر لگ رہا ہے کہ شاہین بھی بہتر بالنگ کر رہے ہیں حارس بھی کر رہے ہیں اور آمیر بھی نسیم آؤٹو فارم لگ رہے ہیں تو آپ ابرار کو آپ کو موقع دینا چاہیے ابرار ایک ایسا سرپرائز پیکج ہے جو اگر اچھی بالنگ کر رہا ہے تو اپوزیشن کے لیے ٹربل کریٹ کر سکتے اور یہ جو یو ایس کے خواہد سلسلے کو میچ ہو اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اماد ہوتا تو پہلی چائز تو اماد آپ کی بنیں گے اچھا ایک یہ بھی اس میں تھوڑا سر ایڈ کر سکتے دو تین نامیں بھول گئے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو وسیم جینئر کے علاوہ آپ کے زمان خان بھی بڑا انویس کیا ہوا تھا اس کو بھی آپ نے انویس کیا وہ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ کے جو جو سپنر ہیں اس میں دو یہاں پہ کنڈیشن ایسی رہیں کہ دو سپنر تو کھیلیں گے most of the time تو آمیر جمال کا ایک ہو گیا اور دوسرا یہ جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے سیلیکشن میں جو میں بھول گیا پہلے بھی کہ آپ نے اوپنرز کا بیک اپ ہم کل بات کر رہے تھے بیک اپ رکھا ابھی اگر آپ آزم کو ڈراؤپ کرتے ہیں تو اسمان کو یا سائم کو ایسے نمبر پہ کھیلنا چاہیے پڑے گا جہاں جہاں پہ وہ کمفٹیبل چاہید نہ ہو بالکل ایک ہے so that is where again engage کرنا پڑے گا کہ آپ آزم کو بٹھاتے ہیں تو پانچویں نمبر پہ آپ یا تو افتخار کو کھلا کے بالکل اینڈ پہ لے جائیں اس بیٹسمن کو سائم کو یا اسمان کو لیکن ایسے اس میں یوٹیلٹی کی طور پر سنوان علی آگا بھی میں نے بابر سے بھی میں نے مجھا تھا مسئلہ یہ ہے کہ پندرہ کے اندر سے ہم نے جسٹ کریں تو بڑا مشکل ہے آزم کو بٹھا کے آپ یا تو شداب کو ایسے بیٹسمن پھر آپ بیک کریں گے یا وہ پانچویں نمبر پہ کھیلیں گے پھر افتخار اور پھر امات لیکن اگین پھر آپ کا جو ہے نا پھر بولنگ بولرز جو ہے نا ٹیل بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ کو اگر بیٹسمن ڈالنا ہے تو آپ کے لیے جو پانچویں چھٹے نمبر کا بیٹر رن نا اس میں بیک اپ مجود نہیں ہے آپ کے پاس that is the biggest problem اچھا ایک یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور مشاہ ہوتی ہے یہ کہ کچھ پلیئر کو بڑا لمبا رن دیا جاتا ہے اس کو دو چار میچز کے بعد ختم کر دیا جیسے اسمان کی ہم نے بعد کی تین میچز دیا اس کے بعد اس کو پھر پانچے میچز نہیں ملے پھر ایک میچ ملا اور اسی طرح دوسری طرف سائم کی اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہوا آردو کی ٹیلنٹ ہے پوٹینشل ہے سب کچھ ہے بٹ آپ کی طرف سے اگزیکوشن بھی تو چاہیے اب پچیس میچز کا اس کو آلموس یہ رن مل چکا ہے اور دوسری طرف باقی پلیئر دیکھتے تو بچاروں کو کسی کو دس ہے بیس ہے ہاریس کو بھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت انویس کیا گیا محمد ہاریس جو کی پر بھی تھے تو یہ ایک پلیئر کو بنانے کیلئے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اور یہ باقی جس کو کم ملتا ہے اس کے مائنڈ میں کیا آتی ہے چیز سیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا چانس دیا جا رہا مجھے صرف چار پانچ گیم مجھے ملتی دیکھیں یہ ڈیفرنس ہر جگہ رہتا ہے آپ اگر دیکھیں انگلینڈ میں ٹیسٹ کرکٹ میں کرولی کا دیکھیں تو اس کو پچیس چھبیس کی ایوریج پر بہت زیادہ کھلایا گیا باقی پلیئرز کی اس سے بہتر ایوریج نہیں کھلایا گیا ریپینڈ کے آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے اس ٹائم پر تو ایٹ ٹائمز ریکوائرمنٹ اور پوٹینشل کے اوپر آپ کو زیادہ چانس مل جاتا ہے ایٹ ٹائمز آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے کئی پلیئرز کے ساتھ جانے ان جانے میں بیلنس کریئٹ کرنا بہت مشکل ہے انٹرنیشنل لیول سم ٹائم جیسے بابر ٹیسٹ کرکٹ میں ہم نے جتنا اس کو بیک کیا ڈیفرنٹ نمبرز پر کھلایا آج وہ بہترین پلیئر ہیں دنیا کے بنا دو ٹاپ پلیئرز ہیں آل فارمیٹ کے لیکن پچیس چھبیس کی ایوریج تھی ان کی بھی پہلے اٹھارہ بیس ٹیسٹس لے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات